سینئر صحافی رعوف طائر پیر کی صبح دل کا دورہ پڑھنے کے باعث انتقال کر گئے 68 سالہ معروف قلم نگار کو دل کا دورہ صبح اس وقت پڑھا جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے انہیں فوری طور پر طبیعی امداد کے لیے ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جامبر نہ ہو سکے صاحب میرا خیال ہے ہمارے عہد کے وہ عظیم قلمکار تھے جنہوں نے اپنے قلم سے آئین کی سر بلندی اور جمہوریت کے لیے بہت ہی بڑی جد و جہد کی اور انہوں نے اپنے نظریے پہ ہمیشہ وہ ڈٹے رہے اور اس کے لیے انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا سختیاں بھی دیکھیں مشکلات بھی دیکھیں لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے نظریے سے ذرا سی بھی لچک نہیں آنے لی تو روک طائر صاحب کا جانا جو ہے وہ ہمارے لیے ایسے ہے جیسے ہم اپنے فیملی میں سے بزرگ کو کھو دیں اور اپنے پیاروں کو کھو دیں تو روک طائر صاحب ہمیشہ ہم انہیں مس کرتے رہیں گے اپنی ہر محفل میں اور ہر گفتگو میں کیونکہ وہ پلیٹیکل ہیں ہسٹری کے بھی بڑے ماہر تھے پاکستان کی جو پلیٹیکل ہسٹری تھے اس کے وہ یعنی ایک طرح سے ایسے سکولر تھے کہ جو انمیچیبل جن کا کوئی موازنہ نہیں آپ کسی اور سے کر سکتے تو روک طائر صاحب کی یہ اچانک وفاد جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا حصول دمائے روک طائر کا شمار ملک انتہائی سینئر اور ممتع صحفیوں میں ہوتا تھا روک طائر صاحب کے ساتھ تو میرا بڑا پرانا تعلق ہے اور تعلق تھا بلکہ اب مجھے تھا کہتے ہوئے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ جب یہ میں نے ان کو پڑھنا اس وقت شروع کیا تھا جب میں خود بھی سعودی عرب میں تھا اور یہ دنیوز کینڈیٹر ہوا کرتے تھے تو اس وقت سے ان کا جو غائبانہ تاروخ تھا وہ پاکستان میں آکے ایک جو تاروخ تھا وہ تعلق میں ڈھلا اور تعلق بھی ایسا کہ جب کبھی میں نے کہا اچھا لکھا یا اچھا بولا تو ان کا فون آیا اور جب برا لکھا یا برا بولا تو ان کا فون آیا اور خاص طور پر جو میری پروفیشنل گرومنگ میں ان کا بہت ہی زیادہ کردار تھا اور مجھے آ جیسے لگا ہے کہ جیسے میں ایسی معاونت سے محروم ہوں جو بڑے بھائی کیسی ہیں اور دوسری بات ان سے جو انہیں دیکھ کے جن سے کبھی اختلاف بھی ہوا اور اتفاق بھی ہوا کہ جس انداز سے وہ اپنے موقف پہ ڈٹ جاتے تھے یہ بات اب ان کے بعد کے آنے والے جنرلسٹوں میں نہیں ہے یہ ایک افسی نسل کا خاصہ تھی جو مجھے لگتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ معدوم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ یہ بار لکھیں اللہ تعالیٰ ان کے لوائکین کو صبر عطا فرمائے اور ان کے جو درجات ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے حب بلانے فرمائے وہ ہنس موک اور دبنگ شخصیت کے مالک تھے ان کا دور سحافت کئی دہائیوں پر مشتمل ہے میرا تو ان کے انویسٹری کے زمانے کا ساتھ ہے اور انویسٹری میں اکٹھے تھوڑا سینئر ہوتے تھے اور اس کے بعد میں نے اتنا نفیس التباہ اتنا مرنجا مرنج اتنا درویش صفر تھی اور خاص طور پر جو کچھ ہے اس پر اختفاق کرتنا شخص میں میں دیکھا کس کس سطح پر اس کی لوگوں کے ساتھ تعلق سالے ایک ان آج تر کبھی کسی دنگی میں کسی سے کوئی فائدہ نہیں لکھایا اور میرے بجے ایک بڑا جی کو بھی افسوس رہے گا کہ کچھ سے پہلے انہوں نے کہا تھا آپ مجھے اپنی کولم کی کتابیں دے دیں اور کل میں کولم کی کتابیں کٹھی کرنا تھا کہ انہیں پیش کروں اور آج ان کا انتقال ہو گیا بہت تکلیس میں بات جانا ہوں انہوں نے اپنی زندگی میں متعدد اخوارات و جرائد میں خدمات سر انجام دیں ان کے کارین بڑے ذوق و شوق سے ان کے تحریر کردہ کولم پڑا کرتے تھے لوگ سائر صاحب سے میرا عشروں کا تعلق تھا ہم نے رپورٹنگ اکٹھے کی ہم نے بہت سارے کام اور میں یہ کہوں کہ وہ میرے استار تھے صحافت میں، امانت میں، دیانت میں زندگی گزارنے کے طریقوں میں بھی غلطی ہوگا میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا خود اچھے آدمی تھے ایسے نظریاتی لوگ، ایسے نظریاتی صحافی ایسے ایماندار، ایسے دبنگ لوگ کم ہوتے چلے چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنگ دوپر شوز پڑا وہ پیدائشی مسلم لیگی تھے ان کی اچانک موت پر میاں نواز شریف نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں آج ایک اچھے دوست سے محروم ہو گیا ہوں روف طائر نے بحیثیت صحافی بیرون ملک بھی خدمات سر انجام تھی وہ ایک معروح میکزین کے ایڈیٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے لیکن پھر اس کی اشاعت جب بند ہوئی تو انہوں نے پاکستان واپسی اختیار کی روف طائر صاحب ہمارے عظیم بھوکم میں سوٹے ہی لیکن بطور صحافی اور بطور قانون نگار لیکن 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 ان اس کلاس کلاس میں ستے جو انتہائی اماندار جانتار اور مطریاتی امیٹمنٹ رکھنے والے تھے اپنے 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 سانسوں تر روح بھائی نے جیسے ہم کرتے ہیں کلمی جہاد ہم آورے دن بھی کہتے ہیں لیکن انہوں نے حقیقتاً ایسے کیا اور بڑی جیسے معاشروں کی گرددار آواز وطن واپسی پر روف طائر نے دوبارہ کالم تحریر کرنا شروع کر دیئے وہ ایک نیجی یونیورسٹی سے بحثیت وزڈنگ پروفیسر بھی وابستہ ہو گئے تھے روح بھائی صاحب ہمارے بہت ہی پیارے ساتھ تھے پشنوں سے ان کا ساتھ تھا بڑے مجاہت کمیٹڈ آنے دیانتار اپنی بات پر ڈٹنے والے پکے رہنے والے پاکستان کو صحیح مانو میں ایک جمبوری مملکت بنانے والے اس کا خواب دیکھنے والے تصدور کی بالا دست پر یقیق کرنے والے اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری مجلسیں اور محفلیں بیران ہو گئی ہیں ہمارے دوستوں کے درمیان ایک رابطہ بھی تھے ہر ایک سے بات کرتے تھے موقعات کرتے تھے اس کی سنتے تھے اپنی صلاتے تھے سارا شہر یوں لگتا ہے بیران ہو گیا ممتاز صحافی اور کالم نگار رعوف طائر کی نماز جنازہ جامع مسجد لیک سٹی ون میں ادا کی گئی جس میں معروف صحافیوں سہستدانوں اور سماجی کارکنان سمیت مختلف شعبہ زندگی سے واوستہ افراد نے شرکت کی غیر معمولی حصیت اور حلیت کے حامل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نگوش دنیا میں چھوڑتے جاتی ہیں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا انہیں یاد کرتی ہے ان کی خدمات کے ان کے خیالات ان کے احساسات ان کے جذبات اور ان کے نزیات جو ہے انہیں یاد دلاتی ہیں اے رعوف طائر ایک غیر معمولی انسان تھا سچا اور کھرا پاکستانی تھا ایک جنون جنلس تھا اور اسے اگر یہ کہا جائے کہ وہ شخص سراپہ جدوجہت تھا تو یہ بات بالکل حق میں بہنی ہے کہ آخری وقت تک وہ آدمی جدوجہت کرتا رہا انہوں نے اپنا ایک پیڑیٹ پڑھانے کے لیے تیاری کر رہا تھا اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابق خاندان سے ان کا ایک تعلق تھا لیکن ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اس کا دامن ہر طرح کی معاشرتی برائیوں سے پاک تھا وہ شخص ہر حوالے سے یکسو تھا اور اس کی صحابق کا میور جو تھا وہ اسلام تھا پاکستان تھا نزیہ پاکستان تھا جمہوریت تھی اور خاص طور پر ان کی آپ تمام تحریریں اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ آئین اور قانون کی بالدستی کی بات کرتے تھے اور یہی ان کی بے چاند تھی اللہ تعالیٰ ان کی مجلے آسان کرے ان کے اہل خانہ کو سبر اور مسکر کریں سینئر صحافی اور کالم نگار روف طائر تو آج ہم میں موجود نہیں لیکن ان کی تحریریں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی روف طائر صاحب سے میری دیلی رفقت تھے فارٹی ٹوئیئرز بیک میں اپنے کاریئر کا آغاز کیا وہ اپنے زندگی میں کام کرتے تھے اس کے بعد ہم نوائی وقت میں اکٹھے ہوئے پھر دنیا میں میں سینئر ایڈٹر تھا وہ کام میسے تھے میرے تو زندگی کے نشب و فراز میں ہمارا تعلق جو تھا وہ بے لاؤس بے ریا تعلق تھا کیونکہ افطاہر صاحب ایک دیانتدار صحافی کے طور پر ایک واقعہ طرح ایک پروفیشنل کے طور پر جو اپنی رائے رکھتا ہے اپنے سیاسی اور صافتی اس کا مختلف نکتہ نظر ہو سکتا ہے لیکن اپنے مخالفین کا نکتہ نظر کو پرداشت کرنا ان کے اندر رواداری تھی ان کے اندر تنگ نظری نہیں تھی وہ اپنے عقیدے میں اپنے افطار میں اپنی رائے میں بہت مختہ تھے تاثب کی حد تک مختہ تھے لیکن دوسروں کی رائے کا احترام کرنا اور دوستوں کی رائے کی بنیاد پر احترام رکھتے ہوئے بھی نہ تو کبھی سیاسی اخلاف کی وجہ سے انہیں کسی سے تعلق توڑا اور نہ ہی کسی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر تعلق جوڑا بلکہ ان کا تعلق جو تھا وہ خالصت اندر بللہ ہوتا تھا خلوص کی بنیاد پر ہوتا تھا ہمارے پیالی مسالہ تعلق آدمی اللہ کا شکر ہے کبھی تلخینی ہے کبھی اختلافات سیاسی انداز میں رہے لیکن تعلقército آپ میں کبھی دراض نہیں ہیں مجھے جب اختلاف ملی ہے آپ کو یقین کریں کہ میں مفروج جزئیہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ مہتے جب محبول ایک دفعہ ایک نماز جنازہ میں تھا جہاں روکتا ہے میرے ساتھ کی پڑا ہوا تھا وانہ ہر دوست ہر ملنے والے کی نماز جنازہ میں شادی ہوئی خوشی میں اور تقریب میں ہم ایک ساتھ ہوتے ہوتے ہیں ایک اٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انکو ملتا ہے